اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک چندر بنسی ہے اور تیسرا جو ہے وہ یادو بنسی یا جادو بنسی کہتے ہیں ان گروپوں کی پھر آگے جا کے اور شاخیں بنتی ہیں ان تینوں گروپوں پہ پھر کسی وقت اور بات کریں گے کہ کون کون سی عظیم انسانی شخصیتوں سے یا آگے جن سے تعلق ہے بارال اگنی کل راجپود جو ہے یہ سورج بنسی کہلاتے ہیں پنجاب میں جتنے بھی سورج بنسی راجپود آباد ہیں ان کا نسلی تعلق جو ہے یہ ساکاؤں کے نسلی ریلے سے ہے جبکہ ساکا قدیم زرد فام قوم کے باقیات ہیں یہ ساکا قبائل کہا جاتا ہے کہ نو سو پچاس سے آٹھ سو پچاس قبل مسیح کے درمیانی عرصے میں پنجاب میں وارد ہوئے تھے اور یہ لوگ پانچ بڑے قبائل میں بٹے ہوئے تھے بعد میں انہی قبائل کے وفاق یا اتحاد کو پانچ پانڈوں بھائیوں کا نام دیا گیا انہی پانچوں قبیلوں کو آریائی برحموں نے غسل آتشی دے کر خطری قوم میں شامل کر لیا تھا اگرچہ کئی دیگر قومیں بھی بعد میں سورج بنسیوں میں شامل ہوئی ہوں گی تاہم اصل سورج بنسی وہی قبائل ہیں جن کا تعلق چوہانوں سے سولنگیوں سے اسی طرح جو ہے پریہاروں سے اسی طرح پرپرماروں سے اسی طرح جہاں تک چندر بنسیوں کا تعلق ہے تو یہ قدیم خطری راجپوت ہیں چندر بنسی راجپوتوں کا نسلی تعلق اگرچہ بلا شبا قدیم آریائی خطریوں سے ہے تاہم بعد میں اس قوم میں کئی برہمن قبائل خصوصا وہ برہمی جو اقتدار پر قابض رہے وہ بھی شامل ہو گئے زمانہ قدیم میں خطری راجپوتوں کے دو گروہ بن گئے تھے ایک گروہ جسے تاریخ کوروں کے نام سے یاد کرتی ہے چندر بنسی کہلواتا تھا جبکہ دوسرا گروہ جسے ہم پانڈوں کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ سورج بنسی تھا گویا دوسرے لفظوں میں کوروں اور پانڈوں کی جنگ انہی دو گروہوں یعنی سورج بنسیوں اور چندر بنسیوں کے ماں بین لڑی گئی تھی اب بات کرتے ہیں یادو ہند بنسی یا جادو بنسی راجپوت تو راجپوتوں کا یہ تیسرا گروہ یادو بنسی یا جادو بنسی یہ مشہور ہے ان کا نسلی تعلق کسی بھی صورت میں قدیم آریائی خطریوں یا ساکہ راجپوتوں سے نہیں بنتا حقیقت میں یہ لوگ اس سری کرشن کی اولاد ہیں جس نے کوروں اور پانڈوں کی جنگ میں پانڈوں کا ساتھ دیا تھا اور اس شخص کے فہم و تدبر نے پانڈوں نے جنگ جیت لی تھی اب یہ سری کرشن کو اوتار بھی مانتے ہیں اس کی مورتی کی پوجا بھی کرتے ہیں بارال یہ سری کرشن کون تھا اور اس کا نسلی تعلق کس قوم سے تھا اس بارے میں اگرچہ تاریخ مکمل طور پر خاموش ہے لیکن قیاس غالب ہے کہ کرشن نسلی اعتبار سے ان درابڑی یعنی کہ ڈرویڈینز اقوام کے چشم و چراق اور حکمران تھے جو آریائی حملے سے پہلے اس خطے کے حکمران تھے جنہوں نے ہڑپا مہین جڈاڑوں کی تہذیبوں کی بنیادیں رکھی تھی ڈرویڈینز اقوام قدیم ترین تورانی الاصل منگولوں اور قدیم ترین سیاہ فام ہندیوں کی ایک مخلوط نسل تھے بارال اس کو ہم نے یہاں پر اختصار سے رکھا کہ راج پوتوں کی جدید تقسیم کیا ہے پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ قدیم خطری راجاؤں کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو یہ درس کیسا لگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں